ہم ان چیزوں کو پرموٹ کر رہے ہیں جس کو نبی نے بتایا نبی نے کھایا رمضانوں میں خجور جو کھانا ہے کون سا خجور کھانا اس کی رہنمائی لگے مارکٹ میں کچھ ایسی خجوریں ملتی ہیں جو آپ کے باڈی کے لیے بہت لقصان دے ہم بے انتہا شربتیں بے انتہا تیل کی چیزیں بے انتہا مسالے والے چیزیں بن کرو یقین جانو ہم آپ کو چھٹنی کی بھی ریسی بھی بتائیں گے وہ ریسی بھی بتائیں گے جس کو نبی نے کھایا یقین جانے آپ کا پیڑ بھی سہی ہوگا کولیشٹول بھی سہی ہوگا ہارٹ کے بیمار ہونا ہارٹ کے مریض ہونا بھائی اکثر میں رمضان میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے آج روزہ نمی ہوتا ہے نا ڈسکسن آپس میں بیٹھے ہیں کسی نے پوچھا بھائی روزہ ہے کہ نہیں ہے بھائی پوکٹ سے دس قسم کی دوائیں نکال کے میں نے سامنے رکھتا ہے یہ دیکھو بھائی یہ کھانا پڑھتے ہیں لوگ بولتے ہیں سگر والوں کو کھانے کی روزہ ہے میں کہتا ہوں آپ جتنا روزہ رکھو گے کیونکہ گلوکوز بڑھتا تب ہی ہے جب آپ زیادہ کھانتے ہیں کم کھایا پڑھے لوگ کہتے ہیں سگر کا علاوی بھائی میں نے کتنے پیشنٹ دیکھے ہیں پچھلے ساگ بھی کتنے پیشنٹ دیکھے ہیں جنھوں نے سپر رمضان میں اپنا سگر ختم کر لیا مجھے 445 سگر تھا انسولین لینے کی ضرورت پڑی دوکٹر نے کہا انسولین لینے پڑے گا میں نے کہا بھائی ہم خود تیب نبی پہ کام کر رہا ہم انسولین لینے ایسا کیسے ہو جائے وہ ایک دن چیک کر رہا ہے اور آج کا دینے کھو میٹھا کھا تھا گوڑ کی چیزیں کھوکا تھا ہم کوئی پریز نہیں اور آنس دک ابھی بھی میں نے نورملی چیک کر رہا تھا دوکٹر نے کہا کوئی سگر نہیں دیکھیں سگر کا جو لوگ کہتے کنٹرول ہے یقیناً ان کا یقین ایسا بنا ہوا ہے کی کنٹرول ہے لیکن اللہ نے قرآن پر کہہ دیا کہ اس نے ہر بیماری کی شکر ہر بیماری تو اس کے آجا کوئی کاؤنٹر نہیں چلے گا کہ سگر کا کنٹرول ہے جب اللہ نے کہہ دیا تو یاکنین شپا ہے